بلاول بھٹو آج بڑے جذباتی تھے ستر منٹ کی پریس کانفرنس میں بلاول نے بہت کچھ کہا لیکن کچھ ایسا بھی کہا کہ سندھ کے عوام آنکھیں کھول کر نہیں بلکہ آنکھیں پھاڑ کر اس ترقی کو ڈھون رہی ہے جتنا مجھے دیکھتا ہے یا سمجھ آتا ہے تو بلاول محکمہ تعلیم سندھ نے ترقی تو نہ کی البتہ حکومت کو عربوں کا چونہ لگایا صرف صوبائی وزیر تعلیم کے ظلے کے آٹھ سو بانوے پرائمری سکول بند پندرہ سو سکولوں میں بجلی نہیں اور تیرہ سو چودہ میں واش رومز نہیں ہے ہیلتھ سیکٹرز ریفارمز دوہزار گیارہ کا منصوبہ کروڑوں لگ گئے اس پر کچھ نہ ہوا دوہزار انیس میں بھی ابھی سفارشات کا منتظر ہے کہ پھر فنڈز بٹو رہ جائیں محکمہ خوراک غلط حکمت عملی سے ایک سو سینتیس عرب روپے کا مقروض ہے محکمہ پولس کے کئی تعمیراتی منصوبے دس سال سے التوا کا شکار ہیں کے فور گرین لائن تیسر ٹاؤن عوام کو پانی میں اثر نہیں ہے سڑکوں کا برا حال ہے تعلیم کا برا نظام ہے صحت کے مسائل ہیں اگر واقعی سندھ میں اتنی ترقی ہو گئی تو وہ نظر کیوں نہیں آتی اگر واقعی ترقی ہو گئی ہے تو دھر میں معصوم کلیاں کیوں مرجھا رہی ہیں اگر واقعی ترقی ہو گئی ہے تو عوام پانی کے لیے کیوں بل بل آ رہے ہیں اگر واقعی ترقی ہو گئی ہے تو صرف کراچی میں ہی ہر جگہ گند غلازت کیوں ہے انفرائیسٹرکچر کہاں ہے کہاں تک سنیں گے کہاں تک سنائیں یا شاید بلاول آپ وہ ترقی دیکھتے ہیں جو آپ کی کہیں آمد پر ریکٹ کارپٹ پر آپ کو دکھائی جاتی ہے لیکن اس کارپٹ کے نیچے سندھ کے عوام کس عذیت میں ہے شاید آپ دیکھ نہیں سکتے یا پھر بتا کر اپنا نقصان نہیں چاہتے لیکن آج کی پریس کانفرنس صرف یہیں تک محدود نہیں تھی کچھ غصہ کچھ جذباتی انداز کس بات کی نشاندہ ہی کر رہا تھا اس پر بات کروں گی آج پرگرام میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے کے پی کے میں تاریخ تو رقم کی دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا لیکن حکومتی روایات کو تبدیلی سرکار بھی بدلنے میں شاید ناکام ہو گئی ہے گزشتہ حکومتوں پر مسلسل تنقید کرنے والی جماعت اپنے منصوبے کیوں مکمل نہیں کر پا رہی